ملک بھر میں مہنگائی کا طفان نہ تھم سکا حارون آباد میں مرگی کے گوشت کی قیمت کو بھی پر لگے رپورٹ کریں گے عرشد علی حکومتی اداروں کی طرف سے آئے روز یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ روز مرہ کی کھانے پینے کی ایشیا کی قیمتوں میں اضافہ قبول نہیں کیا جائے گا مگر ہر دعویٰ اور ہر نوٹس کے بعد مہنگائی ایک درجے اور اوپر چلی جاتی ہے دیگر ایشیا خردروش کی طرح جب سے موسم سرما شروع ہوا ہے مرگی کے گوشت کی قیمتوں کو بھی پر لگے ہیں حارون آباد میں مرگی کا گوشت اوستان تین سو رپے فروغت ہو رہا ہے جبکہ سستے بزاروں میں بھی مرگی کے گوشت کی قیمتیں عام مارکٹ کے برابر ہیں مجودہ حکومت کی ناہلی سے اور نجاز منافع خوروں کی منمانی سے دیگر روز مرہ کی ایشیا کی طرح مرگی کے گوشت کی قیمت بھی عام آدمی کی پہنسے دور ہو گئی ہے روز بار روز بڑھتی مہنگائی اور ماشی گراوٹ کے باعث گروبت میں اضافہ ہو چکا ہے دو وقت کی روٹی کے لیے عام آدمی انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے جبکہ ایوانوں میں بیٹھے حکمران غریب عوام کو رلیف دینے کی بجائے نتنے بیان اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیجنے میں مصروف ہیں حرون آباد کے شہریوں کا وزیر آزم عمران خان سے مطالبہ ہے کہ خدارہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی قدامات اٹھائے جائیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوھری حرون آباد